دی این اے میں اب ہم بھارتی وائیو سینہ کے لاپتا ویمان اے ان تھرٹی ٹو کے رہسے کی بات کریں گے اے ان تھرٹی ٹو ویمان پچھلے سات دنوں سے غائب ہے لیکن اب تک نہ تو اس ویمان کا کوئی سراغ ملا ہے اور نہ ہی اس ویمان کے بارے میں یا اس میں سوار انتیس لوگوں کے بارے میں کوئی جانکاری ملی ہے حیرانی اس بات کی ہے کہ ویسے تو ہم چاند اور منگل گرہ تک پہنچ چکے ہیں لیکن دیش پچھلے سات دنوں میں اس ویمان کو نہیں کھوج پایا ہم نے کئی دنوں تک انتظار کیا کہ شاید کچھ ہو جائے لیکن پھر ہمارے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا پچھلے ایک ہفتے میں یہ خبر آپ نے دیکھی ہوگی سنی ہوگی پڑھی بھی ہوگی لیکن کسی نے بھی آپ کو اس خبر کے بارے میں گہرائی سے اور وستار سے نہیں بتایا ہوگا لیکن ہم اس خبر سے جوڑی ایک ایک جانکاری آج آپ کو دیں گے یہ بھی ایک ویڈنبنا ہے کہ اس ویمان میں سوار 29 لوگوں کے گھر والے پچھلے سات دنوں سے پریشان ہیں آسو باہر رہے ہیں اور دردر بھٹک رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کے کسی بھی نیتا نے ان لوگوں کے گھر کی یاطرہ نہیں کی اس مدے پر سنسد میں کسی نیتا نے ہنگامہ نہیں کیا سڑک پر کسی پولٹیکل پارٹی کے کارکرتاؤں نے کوئی پردرشن یا گھیراو نہیں کیا وجہ صاف ہے کہ ووٹوں کی راجنیتی کرنے والی پارٹیوں کو ہمارے دیش کے جوان اور سینکوں میں کسی طرح کا ووٹ بینک نظر نہیں آتا اس لیے ان کے درد سے نیتاؤں کو کوئی فرق نہیں پڑتا آتنکوادیوں کے دل اپنے دل میں درد کا سمندہ رکھنے والے ڈیزائنر پترکاروں نے بھی ان لوگوں کی بیبسی پر اپنا کیامرا فوکس نہیں کیا کیونکہ یہ خبر کشمیر کی نہیں ہے اس میں پاکستانی ایجنڈا نہیں ہے دلت اور علپ سنکھے کو کا انگل نہیں ہے اور اس میں راجنیتی کی دنیا کا مسالہ بھی نہیں ہے اس میں دیش اور دیش سے جڑے جوانوں کی زندگی کا سوال ہے پرائم ٹائم میں اس خبر کو جگہ دینا ڈیزائنر پترکاروں کو سوپ نہیں کرتا کیونکہ ان پترکاروں کے لیے دیشت کے مدے آخری نمبر پر آتے ہیں ہم آج اس خبر کا وشیشن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ماملہ دیش کے جوانوں کی زندگی اور دیشت سے جڑا ہے اور زی نیوز ہمیشہ دیشت سے جڑی خبریں پرمکتہ کے ساتھ دکھاتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ویمان لا پتہ ہوا کیسے شکروار یعنی 22 جولائی کو بھارتی ویوسینہ کا ائرکرافٹ این 32 لا پتہ ہوا تھا اس ویمان نے شکروار کی صبح ساڑھے آٹھ بجے چننئی کے تامرم ائر بیس سے پورٹ بلیر کے لیے اڑان بھری تھی جہاں اس ویمان کو گیارہ بج کر پینتالیس منٹ پر پہنچنا تھا ٹیک آف کے سولہ منٹ بعد صبح آٹھ بج کر چھالیس منٹ پر پائلٹ سے آخری بار سمپرک ہوا تھا اس وقت یہ پلین 23 ہزار فیٹ کی ہنچائی پر اڑ رہا تھا اور اس کی لوکیشن بنگال کی کھاڑی کے اوپر تھی اس کے بعد یہ ویمان ریڈار سے غائب ہو گیا چننئی کے تامرم ائر بیس سے پورٹ بلیر کی دوری 750 نوٹیکل مایلز یعنی قریب 1376 کلومیٹر کی ہے اس ویمان میں چھے کرو میمبر سمیت کل 29 لوگ سوار تھے ان میں 11 جوان وائیو سینہ کے تھے جبکہ دو جوان سینہ کے ایک کوستگارڈ کا اور ایک جوان نیوی کا تھا اس کے علاوہ نیوی کے ساتھ کام کر رہے آٹھ عام ناغرک بھی اس ویمان میں سوار تھے اس سے پہلے ورش 2009 میں ایک ان 32 ویمان اروناچل پردیش میں درگھٹنا گرس ہوا تھا جس میں 13 جوانوں کی موت ہو گئی تھی اور 1999 میں بھی دلی میں ایک اور ان 32 ویمان کریش ہوا تھا اور اس درگھٹنا میں کل 25 لوگ مارے گئے تھے اس ویمان کو کھوجنے کے لیے ائر فورس کی طرف سے ایک بڑا آپریشن بھی چلایا جا رہا ہے لیکن اب تک کوئی سفلتا نہیں ملی ہے موسیقی 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 اس کا جہاج لپاتا ہو گئے سرکار سے یہی نیویدن ہے کہ ہمارے بھائی کی مدد کرے سات دن پہلے 22 جولائی کو AN-32 ویمان نے کچھ اسی انداز میں چننہی سے اڑان بھری تھی اس ویمان میں چھے کرو میمبرز کو ملا کر نیوی، ائر فورس اور آرمی کے کل ملا کر 29 جوان سوار تھے تین گھنٹے میں انڈمان نکووار دیپ سمو کے پوٹ بلیر میں ان سبھی جوانوں کو اترنا تھا لیکن نہ تو اس ویمان کا پتہ چلا اور نہ ہی اس ویمان میں سبار ان 29 لوگوں کا دیش کے 29 سپاہی اچانک سے لاپتہ ہو گئے ہیں لیکن کوئی ہوہلہ نہیں ہے نہ کوئی سڑکوں پر اتر رہا ہے اور نہ ہی سنسد میں اس مددے پر ہنگامہ ہو رہا ہے شاید دیش کا سپاہی ووٹ بینک نہیں ہوتا اس لیے حالانکہ آج رکشا مندری نے دیش کے سامنے پوری جانکاری دی موسیقی بلکی کنگ کی خلافتار موسیقی تبیر ایسی طور بیش تحرمان بیشتر ماندی موسیقی 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 امیدوں کے پہاڑ پر سبر کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ یہ ان لاپتا جوانوں کے گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں بتا پائے گا سات دنوں سے ان کے اپنوں کی کوئی خبر نہیں ملی ہے لیکن امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے لیکن انہونی کی آشنکہ کی وجہ سے ان کا دل ڈوب رہا ہے ان لاپتا لوگوں میں ہریانہ کے روح تک کے رہنے والے پنکج ناندل بھی تھے پنکج اس ائرکرافٹ کے کو پائلٹ تھے آج سات دن ہو گئے ہیں ماں کا رو رو کر برا حال ہے لیکن پیتا کو امید ہے کہ بیٹا لوڈ آئے گا بیہار کے مدھوبنی کے رہنے والے فلائٹ انجنئر راجی ورنجن بھی لاپتا ہے جب سے خبر ملی ہے پورے گاؤں میں سنناٹا پسرا ہے پتنی اور بچے تو کوئیم بٹور میں رہتے ہیں لیکن انہونی کی آشنکہ کے چلتے باقی گھر والوں کے آنسو تھم نہیں رہے سارے پریبار چینٹی تھے ماں باپ کی اسطح بہت بہت خراب ہے مدھائیے پتہ اچھا سنناٹا ہم کو پتا نہیں ہے انڈیاں آرمی میں ٹیکنیشن کے پت پر تینات بیہار کے آرہ کے اکھلیش بھی اسی ویمان میں سوار تھے خبر ملتے ہی اکھلیش کے رشتدار پورٹ بلیر کے لیے روانہ ہو گئے تھے اکھلیش کے پریوار کے زیادہ تر لوگ سینہ کے بیگراؤں سے ہی ہیں لیکن جب سے لاپتا ہونی کے خبر ملی ہے پریوار والوں کے چنتائیں بڑھ گئی ہیں اور یہ گھر اور گاؤں وائیو سینہ کے جوان چھے دی یادف کا ہے چھے دی یادف اتر پردیش کے غازیپور کے بریجپور گاؤں کے رہنے والے ہیں چھے دی یادف 22 جولائی کو این 32 ویمان میں سوار تھے این 32 ویمان غائب ہونی کی خبر سننے کے بعد سے چھے دی یادف کے پتی رہ رہ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں اتر پردیش کے دیواریہ کے سورجیپور گاؤں میں رگوویر ورمہ کے گھر پر بھی بدہواسی کا منظر ہے رگوویر کا پریوار تو انڈمان نکوبار میں ہی رہتا ہے ٹریننگ پوری کر کے رگوویر نے بڑی خوشی خوشی نانا نانی کو فون پر بتایا تھا کہ انڈمان جا رہا کچھ دن وہی رہوں گا لیکن پچھلے سات دنوں سے نانا کی میند قائب ہے ہمارا ناتی چینہی سے پورٹ بلیر جا رہا تھا اُس کے بعد اُڑھان کیا بلہ بے جا رہا اُس کے بعد پردین کا پتہ نہیں ہے نا میرے ناتی کا پتہ ہے سنناٹا الہاباد میں لانس نائک لکشمیکاند ترپاٹھی کے گھر میں بھی پسرا ہے 26 سال کے لکشمیکاند کی پورٹ بلیر میں ہی تینا تھی گروبار کی رات گھر پر فون کیا تھا اور یہ کہہ کر کال کاٹ دی تھی کہ صبح صبح انڈمان نکلنا ہے شکروبار کی دو بہر کو پورٹ بلیر سے کال آیا کہ ویمان گھائیب ہو گیا ہے ایئر فورس کے ویمان AN-32 کے ساتھ لاپتا ہوئے لوگوں میں اُدھمپور کے پکھلائی گاؤں جوان رویدیو سنگھ بھی ہیں رویدیو کا پریوار ایک ایک پل کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی چمتکار ہو جائے گرگ کا تو سب کوئی پتا ہے کی کیا حال ہے محول تو سب کو پتا ہے بتانے کی کیا جرورت ہے اس نے بتانے ایسے لگ رہا ہے جیسے بنیا ختم ہو گئی ہو جلدی سے جلدی اس کو ڈونڈیں سارے پریشان ہیں پورا پریوار پورا گاؤں کچھ جانکاری بھی نہیں مل دی ہے سب کو کس نے کھانا بھی نہیں کھایا سارے پریشان ہیں AN32 ویمان میں سبار 29 لوگوں میں 20 سال کے نوزوڈ بھی تھے پنجاب کے ہوشیارپور کے رہنے والے نوزوڈ اگست 2015 میں اےر فوس میں شامل ہوئے تھے نوزوڈ کی پوسٹنگ انڈمان نکووار میں دو سال کے لیے ہوئی تھی بد قسمتی دیکھیں نوزوڈ جس دن AN32 میں سبار ہو کر وہاں جا رہا تھا اسی دن ویمان لاپتا ہو گیا میری تاہی ملکہ ریکویسٹی سامل لو چاہیے کچھ ہوئی سامل لو کی بس اپنا جی جانتا ہو لگان دے تھوڑے جے ہور میں انت کرن تاہید سارے اندھے بچے آج بنگال کی کھاڑی میں بگڑتے موسم سے بھی ویمان کی تلاشی میں دکتیں آ رہی ہیں لیکن ایک ایک پل ایک ایک دن ان پریواروں کے لیے بھاری پڑ رہا ہے سمودھر میں بھارت کا سب سے بڑا تلاشی بیڑا نیوی کی تیرہ جہاز چار جہاز کوزگارٹ کے ائر فورس کے بارہ ویمان نیوی کی اتیادھونک پنڈو بھی ساغر میں تھی اور تو اور اس رو کے سیٹلائٹ بھی سرچ آپریشن میں جھوٹے ہیں لیکن نتیجہ ابھی تک صفر ہے کوڈنیٹڈ سرچ آپریشن چل رہا ہے انڈیان نیوی ائر فورس اور کوزگارٹ कریب 18-19 ایک راوٹس 250 گھنٹے ابھی ایک راوٹس نے سوٹیز فلو کر رکھا ہے جو بھی لیڈ ملی گئی ہے ہمیں ان کو فالو اپ کیا گیا ہے سیٹلائٹ ایمیجی بھی ہم نے لی ہے اس سے بھی جو انپوٹس ملی تھی اس کو بھی وہ سرچ کیا اور جو فیملی کا ہے ان کو ہم انپوپ کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے what is the profession چاند اور منگل پر ترنگا لہرینے والا ہندوستان بیٹے سات دنوں میں یہ نہیں جان پایا کہ بنگال کی کھاڑی کے اوپر لاپتا ہوئے ایئر فورس کے ویمان ایئر 32 کا کیا ہوا کیا ہوا ان 39 لوگوں کا جو اس میں سوار تھے وہ ہیں بھی یا نہیں اگر نہیں ہے تو کیا نشان ملیں گے ان کے سوال یہ ہے کہ تمام سنسادھن جھوکنے کے باب جود ویمان کو ڈھونڈا کیوں نہیں جا سکا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اب ہم آپ کو اس ایئر 32 ویمان سے جوڑی کچھ ضروری جانکاریاں بھی دے دیتے ہیں ایئر 32 ائر کرافٹ 1984 میں بھارتیہ ویوسینہ میں شامل کیا گیا تھا اس وقت بھارتیہ ویوسینہ کے پاس سو ایئر 32 ویمان ہے یہ ویمان لڈاک اور نورت ایسٹ کے دور دراز کے علاقوں میں آمی کے لیے سامان کی سپلائی میں کام آتا ہے یعنی یہ ایک ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ ہے یہ ائر کرافٹ روس سے خریدا گیا تھا اور اسے بھارتیہ ویوسینہ میں سب سے زیادہ بھروسمند ائر کرافٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے ایئر 32 ویمان کا وزن سولہ ہزار آٹھ سو کلو ہوتا ہے اور یہ ادھکتم ستائیس ہزار کلو کے وزن کے ساتھ اڑ سکتا ہے یہ ائر کرافٹ پانس سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ اڑ سکتا ہے یہ ائر کرافٹ ایک بار ایندن بھرنے کے بعد چار گھنٹے تک نون سٹاپ اڑ سکتا ہے ہمارے دیش میں ہر مدے پر ووٹوں کی فصل کاٹنے کی اچھا رکھنے والے نیتاؤں کو دلت اور علپ سنکھیکوں سے جڑے ہوئے مدے بہت زیادہ لبھاتے ہیں اگر ایئر 32 ویمان میں لاپتہ ہوئے 29 لوگ ان نیتاؤں کا ووٹ بینک ہوتے تو یہ نیتا راجنیتک یاترہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے ایسی راجنیتک یاترہوں میں نیتاؤں کے لیے دوری اور پیسہ مائنے نہیں رکھتا ان کا بزنس کلاس کا ٹکٹ اور سہانبوتی سے بھرا سوٹ کیس ہمیشہ تیار رہتا ہے اس معاملے میں نہ تو کسی دلت پر اتیچار ہوا ہے اور نہ ہی کسی علپ سنکھیک کے عدھکاروں کا حنن ہوا ہے اس لیے ہمارے تمام نیتا این تھرٹی ٹو ویمان میں لاپتہ ہوئے انتیس لوگوں کے گھروں میں یاترہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں یہاں پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ برائی یاترہ کرنے میں نہیں ہے برائی سیلیکٹیو ہونے میں ہے